حضرت کے لئے کیا کریں گے ہم تو پہلی چیز جو جن اور شیعاتین سے حفاظت کے لئے ہم جو کام کریں گے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے احتیاط بڑھتیں گے ایسے کوئی کام نہ ہو جس سے ہم ان کے چکریں پڑھ جائیں دوسرا خوران و سنت کی پابندی کریں گے تاکہ جو ہے جن اور شیعاتین اور جادو ہم سے دور رہے ساتھ فرائض کا احتمام نماز اور زکاة کچھ اور دیگر چیزیں تیسرا کام اللہ ہمیں ہمیشہ پناہ مانگی خاص طور سے جب بیت الخلا پیشہ پیکھانی کے لئے جاتے ہیں یا جب ننگیہ ہوتے ہیں اسی طرح جو ہے غصے کی وقت خاص طور سے پناہ مانگیے جیمہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے تو اللہ ہمیں پناہ مانگیے گدھے کے چیخنے پر اللہ ہمیں پناہ مانگیے رات میں بچوں کو حفاظت میں دیجئے مطلب بچوں کو باہر لے جائے تو اللہ ہمیں پناہ مانگیے اسی طرح سوری فلاق اور سوری ناز بقصد پڑھئے سوری فلاق اور سوری ناز کے تعلق سے حفاظت میں فرمایا آمدھی طوفان مسیبہ جن شیطان جادو اس دعا سے بہتر پنہ مانگنے کی کوئی دعا کوئی صورت نہیں ٹھیک ہے یہ ہے پنہ مانگنے اسی طرح چوتھا کام ذکر علاہیہ مشغول رہی ہے اس لئے کہ ذکر ہمیشہ کرنے سے شیطان کو جس میں داخل ہونے کا موقع نہیں ملتا ہے اب بہت سارے مسلمان نہ تحرس سے رہتے نہ نماز پڑھتے نہ خوران تو شیطان تو گوسیں گا پھر ان کے ساتھ رہیں گا پانچوے چیز مسلمانوں کی جماعت سے وابستقی رکھیے اس لئے کہ آپ نے فرمایا اکیلے انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے دو ہو جائے تو شیطان دور بھگ جاتا ہے مطلب گروپ میں رہیے اسی طرح جو ہے چھتی بات جو ہے شیطانی منصوبوں اور پول کیا کیا چالے ہیں جان لیجئے تاکہ اسے ہم بچ سکے ساتھ وجیز جو ہے شیطان کی مخالفت کیجئے مطلب رحمان کی اطاعت کیجئے اللہ کی فرماداری کیجئے شیطان کی مخالفت ہو جائیں گی آٹھ وجیز توبہ استغفار کی ایک اثرات رکھیے اسی طرح نوی جیز شکر شبہ ہو تو فوراں ازالہ کر دیجئے ورنہ شیطان کو موقع مل جاتا پھر آپ پر دینے کا اور آپ کے بیچ میں برائی دالنے کا